اسلام علیکم ناظرین میں یاسر اتخار حاضر ہوں آپ کے لئے لے کر آپ کا شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں پردے پر حجاب پر اور اس کے بہت سارے پہلوں پر ہم نے بات کی کچھ شاکنگ فیکٹس ابھی بھی آنا باقی ہے کچھ ایسے انگلز ہیں جن پر ہم بات کریں گے اس کے ذریعے کیا بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ زیر صاحب آج پھر موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت سکبال ہے آپ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ زیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے ریوورٹس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کنٹریز کا جن کنٹریز میں پردے کا رواج عام نہیں ہے بہت زیادہ کھلا لیواز ہے جہاں پر وہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جس میں زیادہ ریوورٹس کے کیسز آئے ہیں سامنے دیکھیں یہاں سوچنے کی بات یہ ہے آپ ایمیجن کریے کہ یہ ساری سوسائیٹیز جو یہ سسٹم فالو کرتی ہیں جو دو سسٹمز ہم نے دیکھا ایک سسٹم ہے اسلامیک سسٹم جس کے اندھا عورتیں پردے میں ہوگی مردوں اور عورتوں میں سیگریگیشن ہوگا سارے وہ غلط راستے جو زنا کی طرف اڈلٹری ایکسٹرمارٹل ریلیشنز کی طرف جاتے ہیں وہ راستے پہلے ہی کٹ کر دیئے گئے ہیں ایک وہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم ہے جس کے اندھا عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں بیوٹی بتاتی ہیں اور فریڈم کے نام میں انہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ فریڈم جو فریڈم کہا جا رہا ہے اس کے انڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں جو ہم نے انڈ ریزلٹس دیکھے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو تین کروڑ تیس لاکھ ماں ہیں جو خود اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہیں ساری ذمہ داری خود ادا کر رہی ہیں انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ فریڈم کے انجام کیا ہے یہ ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی 19.3% پوپیلیشن ہے جو تقریباً دو کروڑ تیس لاکھ عورتیں ہیں وہ یہ فریڈم کا ایک انہیں فیلنگ احساس پتا چلا جب ان کی ریپ ہو چکے ہیں اور جو ان کی زندگی کے اندر ایک ٹرومہ آ جاتا ہے جو اس کے اندر ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں جو اس کے سائکولوجیکل اور ڈپریشن کے اوپر ان پر جو اثر پڑتا ہے جو اموشنل اثر پڑتا ہے تو وہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فریڈم کی جو پٹی انہیں پڑھائے گئے تھی اس کا اندر ریزلٹ کیا ہے یہ ایک سوسائٹی ہے اب ہم نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی کم ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص شادی کر لے اور پھر ڈیوارس ہو تو وہ ڈیوارس کو بہت ہی ڈیفیکل بنایا گیا ہے وہ ڈیوارس اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ شخص کو پیمنٹ کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ڈیوارس کے جو میٹریمونیل الیمونی وغیرہ سب پیمنٹ کرنے میں لوگ کنگال تک ہو جاتے ہیں ان کی پوری 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 پوپٹیز چلے جاتی ہاتے اور بہت زیادہ مشکل حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اچھی خاصی ان کی پروپٹی ان کی ڈیوارس وائف لے کر چلی جاتی ہے یہ سب بہت سائے پروبلمز ہوتے ہیں لیکن وہ پروبلمز زنا میں نہیں ہوتے ہیں مطلب اگر کوئی اگر اگر ادلٹری کرنا چاہتا ہے ایکسٹرمارٹل افیرز کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے you can have relations and you can walk out of a relationship without any liability on you لیکن امریج کروں گے تو بہت ساری لیابلٹیز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو پتا ہے امریکا میں ڈیوارس ریٹ کیا چل رہا ہے کرنٹ ڈیوارس ریٹ ہے کہ اگر سو ماریجز ہوتی ہیں تو 47 ڈیوارس ہو جاتے ہیں almost the half almost the half UK میں 53 ہوتے ہیں Germany میں 49 ہوتے ہیں پورے یوروپین یونین کا جنرل ایورج ہے 44 you meant to say اتنی باؤنڈیشن کے بعد اتنا سخت قانون کے بعد بھی ڈیوارس ریٹ کی اتنے آئی ہے کیا کچھ obvious reasons ہے obvious reason کیا ہے کہ ایک open society جب fashion ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان totally آزاد ہے اس کے سامنے بہت ساری عورتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر ایک husband wife کا attraction تو obviously کچھ کم ہو جاتا ہے اس کی اور بہت سارے points جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتچیت ہوتی ہے وہ باتچیت کے یہ سب end results obvious ہیں of course کئی سارے factors ہیں وہ factors میں سے ایک factor یہ بھی ہے جو contribute کر رہا ہے to increasing divorce rates ہم یہ کہتے ہیں کہ imagine کریے کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو میہ بیوی کی خوشیاں بڑھنے لگے گی وہ husband اور وہ wife کی infidelity کم ہونے لگے گی کیونکہ بہت سارے divorce cases جو ہوتے ہیں اس کی studies کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بہت سارے cases کے اندر جو cause ہوتا ہے وہ infidelity of the spouse ہوتا ہے یعنی کہ husband اور wife نے کہیں باہر جو relations قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے یا تو وہ خود چھوڑ رہا ہے کسی اور میں interested ہو گیا ہے یا تو ایسے cases ہوتے ہیں کہ دوسرے spouse کو جب پتا چلتا ہے تو وہ spouse کو پتا چلنے کے بعد وہ ایک major cause بن جاتا ہے behind divorce تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ family خوشی جو ہوتی ہے جو ایک steady spouse کے ساتھ ہوتی وہ خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں انسان اس so called freedom کی وجہ سے تو یہ ایک اور بہت بڑی end result ہے ہم نے ایک end result دیکھا کہ جہاں consent کے ساتھ لوگ جب زنا کرتے ہیں لوگ جب extra marital affairs اور relationship قائم کرتے ہیں اس کے کیا result ہوتے ہیں جب consent نہیں ہوتا اس کا کیا result ہوتا ہے اور جب marriage ہوتی ہے اس کا کیا result ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چیزیں جیسے کہ بیماری ہیں آپ نے مجھے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا تو کیا یہ ڈیزیزز صرف عورتوں کو ہوتی ہیں مردوں کو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب چہرہ کھلا ہے اور ڈیزیزز ہم جو ڈیزیزز کی بات کریں گے ہم اسے دو اسفیکس میں دیکھیں گے ایک تو جب یہ open sexual culture start ہوتا ہے ہم نے یہ discuss کیا تھا polygamy کے تائم پر جی اس وقت ہم نے تو بات کیا تو ایک بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ open sexual culture کی وجہ سے کونسی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہے تو پہلے تو obvious بات ہے sexual diseases sexually transmitted diseases general diseases ایسے cultures میں ایسی countries میں جہاں اس طرح کا open sexual environment ہے وہاں پہ یہ ساری کی ساری including AIDS and HIV یہ سب کومن ہوتے ہیں to the extent کہ امریکہ کی more than one third population یعنی کہ اکتیس کروڑ کی population میں سے گیارہ کروڑ کو sexually transmitted diseases جو publicize fact نہیں ہوتا ایک alarming بات ہے لیکن یہ fact ہمیں کہاں سے ملتا ہے یہ fact ہمیں cdc سے ملتا ہے centers for disease control and prevention جو american government body ہے cdc.gov کے website پہ جائے کوئی انسان خود کی آنکھ سے پڑھ سکتا ہے یہ ساری statistics کہ گیارہ کروڑ کے قریب لوگوں کو sexually transmitted diseases ہو چکے ہیں and not only that ہر سال پیس ملین یعنی کہ دو کروڑ اور ایڈ ہو رہے ہیں according to their website اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ AIDS کتنے سارے لوگوں کو ہے 6,36,000 لوگ already AIDS سے مر چکے ہیں اور اور 1,5,5,5 ایسے لوگ ہیں جو HIV positive ہے جن میں تقریباً 50,000 لوگ ہر سال ایڈ ہوتے جا رہے ہیں with all due precautions یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے warning دی تھی مسلم رحمد کی صحیح حدیث ہے جب کسی زبان میں کسی اور یہ ہوا یہ ہی end result آیا ہے لیکن جو ایک اور aspect ہے دیکھیں یہ جو aspect میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک زمنی طور پر ہم اسے ایک associated points کے طور پر دیکھیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ rural india میں یا کئی ساری internal cities جو internal areas میں coastal region سے دور جو cities ہوتی ہے ایسی کئی cities میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں not only muslim میں نے خود observe کیا تھا and quite surprisingly جب میں نے پہلی بار دیکھا تو I was pretty taken aback میں نے دیکھا کہ کئی ساری عورتیں کئی religions کی جب باہر جا رہی ہیں تو پوری طرح سے نکاب کر کے جا رہی ہیں پوری طرح سے ڈپٹے کو اپنے چہرے پر لپیٹ کر کے جا رہی ہیں اپنے آپ کو اچھی طرح سے cover کر کے جا رہی ہیں اب obviously وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ ہی ہے کہ skin پر effect پڑتا ہے جس sun lights آئے تو skin اور complexion وغیرہ پہ effect پڑتا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو سارے جو problems ہیں وہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چیز امریکہ کے اندر جہاں ایک exposed type کا culture چلتا ہے وہ exposed culture کا result کیا ہے ایک type skin cancer ہے جس کا نام ہے melanoma melanoma cancer ایک اتنا deadly type کا cancer ہے کہ skin cancer سے جتنے لوگ مرتے ہیں اس میں سے 75% melanoma cancer سے مرتے ہیں سارے قسم کے cancers کو جب ملائے جائے تو اس میں سے جو top 7 most dangerous cancers ہیں اس میں سے melanoma cancer ہے melanoma cancer جو عورتوں کو ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب sun rays کے اندر جو ultra violet rays ہے جب لگتی ہیں تو یہ reports آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے نام آتا ہے عورتوں کو عام طور پر melanoma cancer ہوتا ہے لیگ ایریا میں لیگ پر ہوتا لیگ کیونکہ exposed ہوتے ہیں منی وغیرہ کی وجہ سے تو یہ exposed ہونے کی وغیرہ جب پڑھتی ہے تو sun light کی وجہ سے melanoma cancer ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک additional associated point ہے کہ اگر وہ legs covered ہوتے اور covered میں بھی اگر مان لیجے پتلے لباس سے covered ہے جو transparent ہے تو اسے sun کی rays جو ultraviolet rays جو نقصان پہنچاتی وہ نہیں رکھتی ہے بلکہ ایک non transparent لباس ہو جیسے کہ اسلام چاہتا ہے تو یہ لباس کی وجہ سے ان کو وہ skin cancer نہیں ہوگا تو جنرلی جو ساری sexually transmitted diseases ہیں یا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں اور جانتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے ہم نے دیکھا پرسنل زندگی سے لے کر سوشل لائف سے لے کر پوری پوری سوسائیٹی کو کتنے کتنے طرح کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ system بریک ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس بارے بہت بہت سائے لوگ اس میں آرگیومنٹ موڈ میں آیا اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا برث رائٹ ہے وہ ہم سے لیا جا رہا ہے کہ نہیں لے رہے ہیں یہاں پر اس طرح برینڈنگ لگا دی جاتی ہے جیسے یہ لوگ تو بحبت کے دشمن ہیں پیار کے دشمن ہیں ہم وائف پیار کریں اس سے کون روک رہ ہے وائف اپنے آپ کو بیوٹیفل بنائے اپنے حزبن کے لئے اس سے کون روک رہ ہے ہم کھلوار کے دشمن ہیں ہم اس طرح سے زندگیوں کو برباد کرنے کے دشمن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ریالائز کریں کہ کتنے سارے بہت بڑے کونزیکونسز پیدا ہو رہے جو ہائی لائٹ ریالی نہیں کیے جا رہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو پہلی بار اس بات کو سن رہا ہے وہ سن کر ضروری نہیں ایک براڈر پرسپیکٹ میں انہیں بچانا چاہتے بلکل پروٹیکشن کے ساتھ جو ایک بہت ہیلڈی طور پر میں ایک بہت اہم سوال جو عام طور پر پوچھے جاتا ہے آپ کا ہی سوال ہے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور بہت اہم موڑ پر چونکہ یہ گفتگو پہنچ چکی ہے صاحب آپ نے ایک بات کہی یہ بھی تھوڑی بیر پہلے کہ عورت بلکل اسے سجنے کا سورنے کا پیار ہے لیکن صرف اپنے شوہر کے لئے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں پاکواز ہے ہر چیز صحیح ہے اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے علاوہ بھی لوگوں کو خوبصورت بن کے دیکھ میں چاہتی ہے اس کی خواہش کے لوگوں کے لئے بھی صحیح دیکھے یا سجھے تو کیا یہ غلط دیکھئے داہر سی بات ہے یہ پورا کے پورا جو سسٹم ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم کے سارے سارے جو فیکٹرز ہم سارے جو بات کے وہ کنسنٹ کے تعلق سے فورس کے تعلق سے ڈیوارس ریٹ کے تعلق سے یہ سارے فیکٹرز پر اس چیز کا اثر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے اچھی کہاوت ہے کہ میں اپنے حزبن کے لئے ہوں سارے انسانوں کے لئے نہیں یہ جو کہاوت ہے آپ امیجن کریے سائکولوجی ایک عورت جو اپنے حزبن کے لئے خالی بیوٹیفائی کرتی اور ایک عورت ہے جو ساری سوسائیٹی کے لئے آپ کو بیوٹیفل بناتی دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا یہاں پر جو عورت ہے اسے اپنے حزبن کے لئے بیوٹیفل بننا اب وہ حزبن اسے ایک کٹ انشن ہے بس مثال کے طور پر حزبن کو کیا پسند ہے اسے کاجل پسند ہے اسے بال کھلے پسند ہے بس جتنا اس کے حزبن کو پسند ہے اتنا اسے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے لیکن امیجن کریے جو ایک عورت جو ایک اوپن سوسائٹی میں رہتی جہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب اسے دیکھ رہے ہیں سب کے سب مردوں کی پیدا ہونے لگتا ہے ایک ٹائپ کا سیکھولوجیکل سٹریس پیدا ہونے لگتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی نے تھوڑا کم اس تیز میں نواز آیا یہ تو دنیا میں آزمائش ہے یہ ایک امتحان اگزام ہے تو انہیں اتنے سارے مردوں کا تنشن اور تنشن کے اندر جب وہ بہار بہت تو سارے چیزوں کی ڈمان اور مارکت اور بیوٹی پردکس اور بیوٹی پردکس کے سائیڈ افیکٹ وہ سب کے سب بہت بہت بڑا پیکیج ہے وہ بھی ساتھ میں آرہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ why don't women think of getting treated for what they are rather than what they appear مثال کے طور پر appearance کچھ بھی ہو جب یہ جو attraction والا factor ہے اس میں اپنے آپ کو اچھا بنانا وہ اچھا بنانا پوری society کے مردوں کے سامنے اس کی جگہ اس سے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنے husband کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہجاب کرتی ہے انہیں وہ treatment ملتا ہے with respect سارے مردوں سے رسپیک ملتا ہے ہجاب کی وجہ سے انہیں جو treatment مل رہا ہے اس personality کی وجہ سے مل رہا ہے جو وہ ہیں نہ کہ کوئی خوبصورت look یا خوبصورت شکل یا ان کی beauty یا ان کے charms اس کی وجہ سے نہیں رہا انہیں جو مل رہا ہے اس بکاوز ایڈنٹی تی آر جو ان کی شخصیت ہے جو ان کی پرسنیلٹی ہے اس کی وجہ سے ان کو society میں جو value مل رہی ہے اور انہیں society کے سامنے وہ اپنے آپ کو presentation اسی طرح سے کرنے مل رہا ہے کبھی کبھی حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں پچھڑا کون ہے حقیقت میں پچھڑے وہ لوگ ہیں جہاں پر عورتوں کے پریزرویشن کیا جا رہا ہے یا وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں اتنی ساری تین ایج پریگننسیز اتنی ساری ان ماری پریگنسیز اتنے سارے ریپ کون لوگ ان ریال سنس پروگریسیز تو یہ تو سوچ ہے لوگوں کی اب کوئی انسان اگر دو اور دو پانچ کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سہی ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے جیسے ایک زمانے میں تھا کہ زمین چپٹی ہے مانتے ہوں وہ اپنے آپ سہی سمجھ رہے ہیں تو ہم دنیا کے لوگوں کے سوچ کو جتنا کر سکتے کریں گے بٹ اٹلیس ہمیں پتاؤ ہم صحیح ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز کے تعلق سے ایک سیلف کونفیڈنس ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ سیلف کونفیڈنس کسی کی ہدایت کا بنے گا تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جو عورتوں نے ہجاب کرنا شروع کیا انہوں نے notice کیا کہ مردوں کی نظریں اور جس طرح سے انہیں سوسائیٹی میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا بھی پڑھتی ہے ساری عبادتیں کرتی ہے جو بھی احکامات ہیں ان کو مانتی ہے بہت پاکواز ہے سب کچھ ہے لیکن صرف ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے کیا وہ جہانمی ہوگی یہاں پر سوال یہ ہے اگر کوئی عورت اچھی اللہ کی فرما برداری کر رہی وہ مانتی ہے کہ میرا مالک کون ہے اس نے کہا ہے کہ مومنہ عورتوں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب اسے پتا چل گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ تیسس آیت نمبر چھتیس کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لئے سیئی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آجائے کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے چوئس نہیں مطلب اب اگر وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا تو یہاں پر جو لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو عورتیں ہجاب کرتی وہ باقی عورتوں کو بہت حکارت سے دیکھنے لگتی بلکہ انہیں شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ وہ اچھے کام پر عمل کر رہی ہیں لیکن دوسروں کو گریوی اور حکارت کی نظروں سے دیکھ یہ اسلام نے allow نہیں کیا ہے گھمند اور فقر اسلام نے allow نہیں کیا ہے بلکہ ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بہتر ہو نہ ہو کسی بھی چیز کا تقوی نہیں allowed ہے تقبر اور گھمند اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کیونکہ انہیں شکر گزار رہنا جائے تو دونوں طرح کے ایک سٹریم نہیں ہو سکتے جہاں پر کئی بار لوگ کہتے ہیں تقوی تو یہاں ہے دل کے اندر باہر کی بات نہیں لیکن باہر کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی اندر سے تقوی گیا ہے جیسے فیشن کے نام میں آج بہت ساری غلط چیزیں آتی وہ تو نہیں یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے بنانے والے خود کا کمانڈ ہے تو اس کی بات کو ماننا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ریزلٹس اور اس کا برداشت کرنا پڑے گا دنیا جو لوگ برداشت کری رہے اتنی ساری یومن لائف جو دسٹر ہو رہی وہ کیوں ہو رہی کیونکہ انہوں نے اپنی کرییٹر کی بات کو پہچان کر کے ایکسپ نہیں کیا تو وہ ریزلٹ آنا ہی ہے ایک اور سوال کہ یہ اتنا ایپورٹن ہے ضروری ہے ایکسپٹن کیا آج کی دور میں اس مورڈن سوائیٹی میں جہاں پر اتنا مشکل ہو گیا ہے پردے کو لاغو کس طرح کیا جا سکتا ہے آپ کس طرح لاغو کریں اگر آپ کو یہ اختیار دی جائے جائے ایک ایک اپنی سوائیٹی ریالائز ہوا کہ یہ ہی صحیح چیز ہے اوپر والی کی بات ہمیں ماننا ہے تو وہاں اس سیچویشن کے اندر کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں ان پر ٹوٹل سوسائیٹی کی ریسپانسی بیلٹی ہے تو وہ جب کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر لوگوں کو کوپریشن کرنا چاہیے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کئی بار لوگ جب سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں اور کوئی اور ریلیجن کے ہوں تو بھی انہیں ہجاب تو پہننا پڑھتا ہے پبلک پلیس میں جب جائیں گے تو ایک experience ان کو مل جاتا ہے ایک experience کے کیسے feel ہوا اور وہ چیز انہیں سمجھنے میں ایک چیز ہوگی کہ ان کی personality کس دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کیا وہ صرف ایک body ہے جسے use کیا جائے جسے جب چاہے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنا دیا جائے یا اس کی personality کے اندر اس سے آگی کا بھی کچھ ہے تو اس تعلق سے اور بھی کئی پوائنٹ جو ہم گوڑ کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک اور پوائنٹ کہ آپ بتائیے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک country ہو گئی جیسے سعودی عریبیہ جہاں پر publicly کوئی obscenity دکھی نہیں سکتی ایک مثال ایک مثال ہے انڈیا یا امریکہ یا western countries اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تینوں جگہوں پر جو عورتیں ہیں وہ wearing degree of covered جو ہیں وہ ایک الگ الگ degrees ہیں اس میں یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے جہاں پر کوئی عورت اگر بکنی بھی پہنگ کر چل رہیے تو شاید اسے دیکھ کچھ نہیں ہوگا اسے یہ ایک normal سی بات بن جاتی ہے تو وہ جب normal سی بات بنتی ہے اس کا result کیا ہوتا ہے اسے جتنا excitement ہونا چاہیا تھا کوئی چیز سے اس سے ہوا نہیں مطلب کہ ایک normal جو چیز ہے جو attraction اوپر والے نے رکھا تھا وہ attraction due to desensitize ہونے کی وجہ سے common چیز بن جانے کی وجہ سے decrease ہو گیا اب یہ جو decrease ہوا اس کی وجہ سے جو married لائف ہے اس کی لذت کم ہونے لگتی لذت کو تلاشنے کے لیے لوگ دوسری چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں it is in my humble opinion اور اس کے اتنا تو دکھتا ہے کہ جو ایک attraction جو دونوں genders کے بیش میں ہے وہ تھوڑا desensitize ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر جو اچھی چیز اس کے بھلے کے لئے تھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ we are not opposing that at all لیکن جائز دائرے کے اندر وہ چیز سے وہ ڈپرائیو طور پر اپنی باتیں رہے ہیں دیکھئے ہم یہاں بات کر رہے تھے ان تینوں پروگرامز میں episodes میں دو الگ systems کے بارے میں ہم نے دونوں کو evaluate کیا what are the final outcome جو جسے نکلتے ہیں individual طور پر society کے طور پر consent جہاں ہو جہاں consent نہ ہو family جہاں پہ ہو marriage جہاں ہو ہوں ہم نے یہ سب کو دیکھا in conclusion میں دو باتیں بولنا چاہتا کہ کوئی عورت جو اپنے آپ کو cover کرتی ہے ایک یہ shyness اور ایک یہ حیاء modesty کے اندر اپنی beauty ہوتی ہے سنہ ترمیدی کی حدیث ہے جہاں پروف محمد نے کہا کہ کوئی چیز میں حیاء آتی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے دیکھو یہ اپنے آپ کو cover کرنے میں کچھ گرمی پڑ سکتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کا ازمائش ہے چھی اور پیاری اور ریسپیکٹوبل چیزوں کو پروٹیکشن تو ملنا چیز جو ہم نے کئی مثالوں سے دیکھا اور یہ پروٹیکشن میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا خیر ہے تو آخر میں میں ایک بات کہوں گا کہ جہنم کی آنگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے یہ دنیا کی زندگی اگزیم کی جگہ ہے یہاں پہ صحیح کام کریں گے تو ہمارے لیے دنیا کا بھی بینفٹ ہے مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی بینفٹ ہے تھوڑی ہو سکتا ہے کسی سیچویشن میں تھوڑی گرمی برداشت کرنی پڑے گی لیکن ایک بیٹر بینفٹ کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہے اور باقی ہم دیکھتے ہیں جہنم کی آنکھ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے اس سے بچتے ہوئے اور اسے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحیح ایکشنز کریں جس میں ہماری دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے جزاقلہ خیر بہت اچھی بات بتائی اور ایک بہت اہم بات جو آپ نے مجھے بتائی جو مجھے لگی وہ یہ بھی ہے کہ فریڈم دونوں چیز کی فریڈم ہونا چاہیے جو پردہ پہننا چاہتے ہیں ہجاب پہنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس کی اجازت ملنا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کچھ منوں پہلے شکریہ بہت بہت عزیز صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے فلحال وقت ہو چلا ہے اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا اگلے اپیسوڈ میں ایک بہت ہی انٹریسنگ ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہونے والا ہوں ضرور دیکھئے گا نیکسٹ اپیسوڈ آف فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم سیدھی بات کرنے کے لیے